کیرت مرزا آپ ہمیں بتا پائیں گی کہ بنیادی مقصد کیا ہے جو آپ کے ناکدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک تہائی جو پرسنٹیج ہے جو پریزنس ہے وہ وومن پارلیمنٹریانز کی ہے پاکستان کی میڈیا میں پاکستان کی حکومت میں پاکستان کی بھروکرسی میں پاکستان کی انڈسٹری میں کیپٹرمز اف انڈسٹری میں بھی خاصی ایک پریزنٹیشن ہے ایسی کیا وجوہات ہیں کہ عورت مارچ کرنے کی ضرورت پڑ گئی ایک تو بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے اہم موضوع کے اوپر آج اپنا وقت دیا اور ہمیں بھی بولنے کا موقع دیا سب سے پہلی بات کہ جی بلکل ایسے ہی ہے پاکستان کی بیروکرسی میں پارلیمنٹ میں میڈیا میں ہر جگہ عورتیں اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہیں لیکن ہمیں یہ ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر آج عورتیں اپنا کردار مختلف شعبوں میں انجام دے رہی ہیں تو اس کے پیچھے بھی عورتوں کی ایک سٹرگل رہی ہے آپ کو شاید یاد ہو کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب شناختی کارٹ پہ عورت کا نام لکھنے کے اوپر بھی باقاعدہ ایک تحریک چلانی پڑی سو یہ جو آج آپ کو عورتیں نظر آتی ہیں پارلیمنٹس میں بیٹھی ہوئی ہیں یا مختلف عوضوں پہ بیٹھی ہیں یا ایون کام کرنے کی جگہوں پہ نظر آ رہی ہیں میڈیا میں نظر آ رہی ہیں تو اس کے پیچھے بھی عورتوں کی جد و جہد رہی ہے جنہوں نے عامریت کے خلاف جنہوں نے کالے کالونوں کے خلاف جد و جہد کی اور اس کے نتیجے میں آج ہمیں دیکھتے ہیں کہ عورتیں جو اس ملکی عادی آبادی ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتی ہیں اس کے ساتھ ہی میں ضرور کہوں گی کہ عورت مارچ جو ہے وہ ایک لیگیسی ہے اس جد و جہد کی جو کہ عورتوں نے شروع کی اور آج دوبارہ اس ملکی نوجوان نصر لیکن کرت صاحبہ جب آپ کے مطالبات جو ہمارے پاس جو مطالبات ہمارے پاس اردو میں لکھے ہوئے ہیں اور جو ایک منشور ہے دوہزار بیس کا اس کی ساری تحریر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ تو ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے جس میں آپ ٹرینس جنڈرز کی بھی بات کر رہے ہیں ادر سیکسز کی بھی بات کی جارہی ہے ان کی طرف سے بھی مطالبات پیش کی جارہے ہیں سٹوڈن یونینز کے مطالبات پیش کی جارہے ہیں لیبر یونینز کے مطالبات پیش کی جارہے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ لائن آرڈرز جو ہے فوج کو فلان جگہ پہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے ورکنگ آرز کے تو یہ تو بہت بڑا ایک پولیٹیکل ایجنڈا لگتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اسی کو دیکھ کے غالبا لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی ایجنڈا ہے کہیں سے ایجنڈا آ رہا ہے دیکھئے ایسا بلکل نہیں ہے ہم عورت مار جو ہے بیسیکلی پدر سری نظام کے خلاف ایک تحریک ہے اور یہ تحریک اس لیے اس کی ضرورتائی کے اگر آپ سٹیٹسٹک دیکھیں اسی معاشرے کے تو 93 فیصد سے زیادہ خواتین جو ہیں جنسی حرسانی کا شکار ہو رہی ہیں آئے روز آپ دیکھیں میڈیا آپ ہی کی طرف سے ہمیں رپورٹس ملتی ہیں چھوٹے بچے محفوظ نہیں ہیں خواتین محفوظ نہیں ہیں یہاں تک کہ اب تو قبر سے بھی عورت کو نکال کے اس کی پامالی کی جاتی ہیں یہ وہ ساری باتیں ہیں جس کی وجہ سے عورت مارچ کرنے کی ضرورت آئی اور عورت اس معاشرے کی آدھی سے آدھی آبادی ہے اور ہم دماغ بھی رکھتے ہیں اور ہم ذہن بھی رکھتے ہیں ہم گھر بھی چلاتے ہیں ہم معیشت میں بھی چلانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور ہم ملک بھی چلا سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ جب بھی عورت بات کرے گی تو وہ صرف ہیلتھ کی بات کرے گی یا وہ صرف اپنی شخصی آزادی کی بات کرے گی عورت ایک ذہن رکھتی ہے ایک مکمل انسان ہے تو وہ سیاست پہ بھی بات کرے گی وہ معیشت پہ بھی بات کرے گی وہ صحت بھی مانگے گی وہ اپنے خلاف ہونے والے تشدد سے نجات بھی مانگے گی تو یہ وجہ ہے کہ جو ہمارا آپ کو منشور نظر آیا ہے عورتوں کے خلاف اور خواجہ سرہ کے خلاف جو ہے اس کو مکمل طور پر ختم کیا جائے اور ہمارے مطالبات تمام کے تمام ریاست سے ہیں تو یہ مطالبات جو نو میجر مطالبات ہم رکھ کر لارے ہیں وہ ہمارے ریاست سے مطالبات ہیں جو ہمارے آئینی اور قانونی طور پر میرے پاس تو جو منشور نظر اس میں پندرہ مطالبات ہیں آئین پاکستان دیتا ہے آچھے چلے میرے ساتھ رہیے تو آپ کے ڈیمانڈز ڈیفرنٹ ہیں جو ہمیرے پاس تو پندرہ مطالبات ہیں جس میں ملازمت کا بھی ذکر ہے جس میں بہت سی چیزیں ہیں جو میں نے بہت سو اس میں پوائنٹ صاحب کے سامنے رکھیں بہرحال توڑت آگے چلتے ہیں مفتی کفائیت علیہ صاحب کیا وجہ ہے کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ عورت مارچ کی مخالفت کر رہی ہے جبکہ آپ کی جماعت نے مولانا فضل الرحمن نے گزشتہ برس میں یہ مخالفت نہیں کی تو اس برس ایسی کیا بات ہو گئی اس سال میں کہ آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میری آواز آ رہی ہے جی بلکل بڑی لاؤڈ ان کلیر ماشاءاللہ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا ہے جناب میرے خیال میں کچھ بنیادی چیزیں واضح ہو جائیں تو یہ ساری باتیں آسان ہو سکتی ہے سب سے پہلے ہمیں اس کو پہلے کرنا ہوگا کہ یا مرد یہ خود پیدا ہوا ہے یا اس کو کسی نے پیدا کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اور خالق کے حصور اور قوائد سے روگردانی نہیں کرنی ہوگی اگر کوئی خاتون یہ سمجھتی ہے میں خود پیدا ہوگی ہوں تو اس کے بعد دلائل ہوں گے تو ہم تو دلیل کی بات کرتے ہیں وہ دلائل سمجھائیں جب وہ ایسی بات کرتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو مانتی ہوں تو پھر اس اللہ تعالیٰ کی بات تو اس کو ماننی ہوگی اب جب وہ کسی مذہب سے جڑی ہوئی ہے تو اس مذہب کی باتیں اس کو ماننی ہوگی بعض وقت انسان کمزور ہوتا ہے ساری باتوں کو نہیں مان سکتا لیکن وہ اس کا احتقاط تو رکھتا ہے کم از کم عمل نہیں کر سکتا عمل میں کمزور ہی ہوتی ہے میرے یہ خیال ہیں کہ ہم جب پاکستان میں رہتے ہیں ایک تو خواتین پر ظلم ہے اور وہ ہے وہ اس کی تو کوئی آدمی حمایت نہیں کر سکتا لیکن ایجنڈے کے طور پر اگر خواتین کے ذہنوں کو تبدیل کر کے اس کو آزادی کی طرف لے جائے گا تو میں معافی چاہوں گا میں حمایت نہیں کر سکوں گا کس کا ایجنڈہ آپ کو شکھتا ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک اور بات ہی بہت وضع سے کرتا ہوں کہ کچھ ایسی گھناؤنے جرائم ہیں جس کا تعلق مذہب سے قطن نہیں ہیں معاشرے سے ہے تو یہ تحذیب اور مذہب کے درمیان چونکہ فرق نہیں کرتی جو فرق نہیں کرتی تو وہ تحذیب کے سارا گن مذہب کے نام بٹھال دے دیں جب وہ مذہب کے نام پھر مذہبی لوگوں کو اس کی صفائی کرنی پڑتی ہم تحذیب کے نمائندے قطن نہیں ہیں تحذیب میں جو غلطی ہوگی اس کو ہم مانیں گے اور ساتھ مل کر ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے لیکن معاف کیجئے مذہب کے اندرے سے کوئی بات نہیں ہے آپ کو جہان تک آزادی حاصل ہے وازادی حاصل ہے لیکن اگر ایک عورت حیاء میں اپنی زندگی گزانی چاہتی ہے اور قوانین کے مطابق پرزن گزانی چاہتی ہے تو دوسری عورت کو کیا اختیار ہے اس کے معاہین کو تبدیل کریں میری رائے کہ ہم تب یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پر آپ تحذیب کرتی ہیں کہ ہم پیدا ہوئی ہیں خود نہیں اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس اللہ تعالیٰ کو آپ کس طرح نظرانداز کر سکتی ہیں ساتھ ساتھ یہ بات ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو نبیر صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لوگ لینی ہوگی وہ رہنمائی کے اندر جو باتیں ٹھیک ہیں اس کو آپ اٹھائیں اور جو باتیں ٹھیک نہیں تو ٹچ نہ کریں جب وہ ٹچ نہیں کریں تو ٹکراؤ پیدا نہیں ہوگا تو ٹکراؤ سے تو ہمارا مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا اور ان کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا جلدی سے اس کا جواب دے دیجئے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ پورے معاشرے کو ایک تو معاشرے میں مذہب میں مذہبی کمیٹمنٹ میں معاشرتی پرابلمز میں آپ جو ہیں فرق نہیں کر پا رہی آپ کی ریڈرشپ جو ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اور عورتوں کو جو آپ کے کاؤز میں مولیب نہیں کرتی ان کو متاثر کرنے کی آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں در حقیقت آپ لابنگ کر رہے ہیں جی مولانا صاحب بہت شکریہ ایک تو میں نے جواب اس بات سن کے انتہائی انتہائی مسارت ہوئی کہ آپ عورتوں کے خلاف تشدد کی مذہبت کرتے ہیں اور ہم یہی آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہمیں بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور ہم ہرگز عورت مارچ میں ہی نہیں کہتے کہ عورت خود با خود پیدا ہوئی ہے یہ کس طریقے سے یہ بات آگے پہنچی گئی ہے اور سمجھی گئی ہے ایسا بالکل قطعی کبھی بھی عورت مارچ کے کسی پلیٹ فارم سے اس طرح کی کسی قسم کا میسیج کسی قسم کا کسی قسم کا بیان اس طرح نہیں ہوا دوسری بات میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہم نے کبھی بھی تحزیب کو مذہب کے ساتھ نہیں جوڑا ہمیں پتا ہے کہ تحزیب میں کاروکاری ہے ہمیں پتا ہے مذہب میں نہیں ہے تو ہمارا ٹکراؤ تحزیب میں موجود ان غلط نومز کے خلاف ہے جو کہ عورت کو اور محکوم بناتے ہیں عورت کے خلاف تشدد کو بڑھاوا دیتے ہیں تو دوسری چیز میں یہ بالکل کلیئر کر دوں عورت مارچ سماجی مسئلوں کے اوپر معاشی مسئلوں کے اوپر عورت کی ایجنسی کے حوالے سے بہت کرتی ہیں اور ہم کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ ہم نے نہیں کہا کہ یہ کہیں بھی متساد ہے اس چیز سے کہ جو ایک شاید بہت بڑا احتراز یہ بھی ہے کہ آپ کے سلوگنز جو ہیں آپ کے سلوگنز جو ہیں وہ بڑے پرووکیٹو ہیں میرا جسم میری مرضی اس قسم کے سلوگنز کے ورے سے بھی بہت زیادہ بددومانی جو ہے وہ پیدا ہوئی اب ڈاکٹر صاحب مجھے اگر آپ تھوڑا ٹائم دیجئے میں اس پہ بالکل اپنی بات رکھنا چاہوں گی مجھے ابھی میں نے ابھی تک باگی کیس لیے ہی نہیں ہے آپ ذہر جلدی ہاں تو میں واضح کروں اپنی بات کہ جو تحریکیں ہوتی ہیں سماجی تحریکیں وہ عوامی تحریکیں ہوتی ہیں تو عورت مارچ کوئی کنٹرول آڈینس نہیں ہوتی اس کی ہم اوپن کال دیتے ہیں اور جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ عورت کے خلاف کسی قسم کا تشدد نہیں ہونا چاہیے عورت کو محکوم نہیں ہونا چاہیے اور اسے ایکول سیٹیزن سمجھنا چاہیے جو کہ عائم بھی کہتا ہے ہمارا تو وہ لوگ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں سو جو پوسٹرز ہیں یا جو بھی سلوگنز ہیں وہ اپنے ساتھ لوگ اپنے لے کر آتے ہیں ہماری ارگنائزنگ کمیٹی کی طرف سے ہمارا منشور آپ کے سامنے ہے ہماری نور یا میبی لوہور اور اسلامباد میں جو لوگ ہیں ان کی ڈیمانڈز پند رہا ہوں تو وہ ڈیمانڈز آپ کے سامنے رکھتے ہیں ریاست کے سامنے رکھتے ہیں اور ریاست سے مطالبہ کرتے ہیں سو ایک تو یہ بات ہے دوسرا یہ ہے کہ دیکھئے مجھے نہیں سمجھنا مجھے سوال کا جواب مجھے نہیں ملا میرے سوال کا مجھے جواب نہیں ملا آپ کے سوال کے جواب ہی کی طرف آ رہی تھی میں میں آپ سے خیالی شکایت نہیں کر رہا یہ میرا پورے پاکستانسل سے کہت ہے کہ جو بھی کوئیسٹن ہوتا ہے اس کا جواب کبھی نہیں ملتا مفتی صاحب نے بوستنا سے نہیں دیا جو میرے پوچا تھا